السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دیس ایز می خیزرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خیزرہ ویلوگ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائی گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آج جو ہے نا ہم جا رہے ہیں لہور بے لیبرٹی مارکٹ میں اس سے پہلے جو ہے نا میں ایک سالان میں جاؤں گی اس میں مجھے کچھ سرویسیز لینی تھی اس کی وجہ سے میں وہاں پر گئی اور یہ ہے جی موڈل ٹاؤن میں وینٹی اور اس کی سرویسیز کافی اچھی ہیں اور ان کی ڈیلز بھی کافی اچھی ہیں اور میں اکثر ان کی جو سرویسیز ہیں وہ لیتی ہوں سپیشلی فور ہیئر ٹریٹمنٹ اور جو افیشل کی ہیں سرویسیز ان کی کافی اچھی ہیں آج لاہور میں سردی بھی بہت زیادہ ہے کہ مجھے تو اتنی زیادہ فوق دکھائی دے رہی تھی نا بہت زیادہ سردی تھی تو دل ہی نہیں کر رہا تھا لیکن بہت زیادہ کام تھے چلو میں نے سوچا کہ آج میں اپنی بیس فرنڈ چائلڈھوڈ فرنڈ کے ساتھ نکلی باہر اور مجھے کچھ چیزیں بھی لینی تھی تو یہاں پر جہنا میں نے سب سے پہلے اپنی ہیئر ٹریٹمنٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نکلے ہیں لیبرٹی مارکٹ کے لیے لاہور میں لیبرٹی مارکٹ میں سردی میں آنے کا مزہ ہی اور ہے اور یہاں پر بیٹھ کے چائے پینے کا مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی نورتھن ایریا میں آگئے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اور مجھے تو اکثر وہاں پر بھی جا کے چائے پینے میں چائے پینے کا بہت میں انجوائے کرتی ہوں اور لیبرٹی مارکٹ میں آپ کو فیشن ہمیشہ اپ ڈیٹڈ ملے گا یہاں پر چیزیں بہت اچھی ہیں اور آپ کی اتی زیادہ ایکسپینسیف بھی نہیں ہیں اور کافی چیزیں یہاں پر اچھی بھی ملتی ہیں مجھے سب سے زیادہ میں گزر رہی تھی تو مجھے جلری یہاں کی مجھے بہت پسند ہے جلری آپ کو اچھی ملتی ہے جلری یہاں سے بھی اچھی مل جاتی ہے اور کچھ میں شالمی سے بھی لیتی ہوں اور یہ دیکھیں ان کے پاؤچیز جینا یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہاں پر یہ سیل ہو رہے تھے اور ہر ڈریس کے ساتھ یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اور یہ ففٹین ہنڈرڈ میں ایک پاؤچ جینا وہ یہاں پر سیل ہو رہا تھا کافی اچھا تھا یہ اور مجھے جینا کوئی شال لینی تھی اچھی شال لینی تھی تو میں وہ ڈھونڈ رہی تھی تو وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آگے جانا پڑا اور اس طرح میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی لیبرٹی مارکٹ کا یوٹیور شیئر کروں جلری یہ دیکھیں آپ کے سامنے جلری ہر طرح کی سٹونز میں کندن میں یہ جلری تھی اور اچھی تھی یہاں پہ بھی تو شال جو جس طرح کی میں ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے ابھی تک دکھائی نہیں دی تھی تو مجھے ایکچولی چاہیئی تھی کانی کی شال اور وہ مجھے پھر کسی ایک شاپ سے ملی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر یہ دبٹے تھے اور یہ کچھ فینسی دبٹے تھے تو یہ بھی اچھے لگ رہے تھے لیکن یہ کسی آپ فینسی ڈریس کے ساتھ آپ یوز کر سکتے تھے اور یہاں پہ یہ خصے بھی ہیں جو کہ بہت اچھے لگے ہوئے تھے اور خصہ جو ہے نا میں نارملی بہت کم یوز کرتی ہوں تو مجھ سے اس سے چلا نہیں جاتا تو یہ خصے بھی ان کے پاس یہاں پہ خصے کی بھی بہت اچھی ورائیٹی ہے تو ہم نے سوچا کہ میں سب سے پہلے کچھ کھانے کے لیے نکلوں تو ایسے گھومتے پھرتے ہم آگے گئے ہیں اور سردی بہت زیادہ تھی میں آپ کو آج کا موسم بھی دکھاؤں گی اور یہ ساتھ میرے میری فرینڈ ہے چائلڈھول فرینڈ ہے اور میں نے کبھی بھی کہیں نکل نہ ہو تو میں بول دی ہوں آج ہو چلے تو یہ گھومتے پھرتے ہم باہر نکل رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ سموسا کھاؤں میرا سموسا کھانے کا اس ٹائم بہت دل تھا اور سردی میں بیٹھ کے چائے سموسا کھانے کا اور فرائز کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو یہ لیبرٹی مارکٹ جو ہے نا یہ گھل برک میں ہے آپ یہاں پر آئیں یہاں پر آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی تو جب میں نے کبھی جلری اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو نا آپ خرید نہیں ہو تو میں یہاں ضرور نکل دیوں یہاں پر ویلوٹ جو ہے نا وہ اچھی اور ویلوٹ کی پہچان میں آپ کو بتا دوں کہ نائنٹی فائف جو یوں میں آپ کو ملے گی وہ اچھی ہے لیکن اس کو آپ نے باہر کی کسی شاپ سے نہیں لیا آپ اگر اندر جائیں گے کچھ شاپ ہیں اچھی وہاں سے آپ کو اچھی ویلوٹ مل جائے گی ویلوٹ کے پورے سوٹ مل جائیں گے اور یہاں سے آپ کو صحیح ویلوٹ بھی مل سکتی اور یہ موسم دیکھیں آپ کے سامنے کتنی سردی تھی اور یہاں پر ہم نے فرائز کا آرڈر دیا تھا کہ فرائز کھا لیں تو میری فرینڈ نے آرڈر کیا شوارما اور میں نے کیے فرائز ہمیشہ کی طرح زندہ دلانے لہور کی طرح فرائز اور فرائز جو ہے نا سردی میں بیٹھ کے ہوئے 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 میٹھی چٹنی اور کیچپ کھٹی میٹھی ہر ایک چٹنی اور کیچپ اور میں نے سوچا میں بھی تھوڑے سے کوئی جھمکے ٹرائے کر لوں تو میں نے بھی یہاں پر ٹرائے کر رہی تھی اور آپ بزار چلے جائے نا تو جتنے پیسے ہوں تنے ہی کام ہیں نئی نئی چیزیں ملتی ہیں اور نئی نئی چیزیں لینے کا دل کرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بزار بندہ جائے ہی نا اور یہ شال ہے جو میں دھونڈ رہی تھی اور مجھے ملی ایک شاپ سے اور وہ کلپ میں لینا بھول گی لیکن گھر آ کے میں نے یہ شال اوپن کی اور اس کا کلپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ شال بڑی خوبصورت اس کو کانی کی شال کہتے ہیں اور مجھے یہ بڑی اچھی لگی اور یہ میں نے یوٹیلائز کرنی تھی کسی ویلوٹ کے ڈریس کے ساتھ اور یہ ہے میرا چھوٹا سے بھی لوگ ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور جاتے جاتے میں آپ کو دکھاؤں کہ آج لہور کی سردی کتنی زیادہ تھی اگلی گاڑی نہیں نظر آئے تھی اور یہ جو ہے نا ہم واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور یہ رات کا ٹائم تھا یہ دیکھیں کتنی فوق ہے لہور میں جو ہے نا سردی کافی زیادہ ہے باقی سٹیز کے کی نسبت یہاں لہور تو کافی ٹھنڈا ہے ہوپ سو آپ نے میرے چھوٹا سا ویلوگ بہت پسند کیا ہوگا نیکس ٹائم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا